اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو و عم نوالوہو و اتم برہانوہو و عازم شانو کی حمد و صناب اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک و سلم کہ دربارِ گہوربار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثانِ ممبروں میں حراب اربابِ فکر و دانش اصحابِ محبت و مودت حاملینِ عقیدہِ اہلِ سنت نہید ہی محتشم اور معزز حضرات و خواتین ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہِ رمضان المبارک کی پر نور صبحوں میں ہم سب کو آج ادارہِ صراطِ مستقیم کے زیر احتمام فہمِ دین کورس کے دوسرے اہم موضوع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ہماری افتگو کا آج موضوع ہے محبتِ الٰہی اور اس کی چاشنی میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالو ہوں ہمیں اپنی محبت زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے اور اس کی حلاوت اور اس کی لذت کو ہمیں ہمیشہ محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے قرآنِ مجید برہانِ رشید کی سورہِ بقرہ کی ایک آیت کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالو ہوں کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَيْنْ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبَّا لِلَّهِ قرآنِ مجید برہانِ رشید کی سورہِ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں خالقِ کائنات جللہ جلالو ہوں کا یہ رشاد ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں ایمان والے اللہ کے ساتھ بڑی شدید قسم کی محبت کرتے ہیں خالقِ کائنات جللہ جلالو ہوں نے قرآنِ مجید برہانِ رشید کے ایک دوسرے بڑی وضاحت کے ساتھ اس محبت کے مضمون کو بیان کیا ہے سورہِ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر خالقِ کائنات رشاد فرماتا ہے قُلْ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے و اخوانوکم اور تمہارے بھائی و ازواجوکم اور تمہاری عورتیں و اشیراتکم اور تمہارا کمبہ اور خاندان و اموال نک طرف تموہا اور تمہاری کمائی کے مال و تجارتن تخشونہ کسادہا اور وہ سودہ جس کی نقصان کا تمہیں ڈر ہے و مساکن تردونہا اور تمہارے پسند کے مکان احبہ الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی رحمے لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ تو پھر تم دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور خالقِ کائنات جللہ جلالہو فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا اس مقام پر خالقِ کائنات جللہ جلالہو انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ انسان کی جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں یا اس کی محبت کے جتنے بھی زاویے ہیں ان سب کو سمیٹ کر اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا جھنڈا بلند ہونا چاہیے ایک طرف اس کی محبت اپنے باپ کے ساتھ ہے اپنے بیٹے کے ساتھ ہے اپنی زوجہ کے ساتھ ہے اپنے کمائے ہوئے مال کے ساتھ ہے اپنی تجارت کے ساتھ ہے اپنی کوٹی اور بنگلے کے ساتھ ہے اور دوسری طرف محبت اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ ہے جب یہ محبتیں آپس میں متعرض ہو جائیں اور مقابل آ جائیں تو مومن وہ ہوگا کہ جو ان ساری چیزوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جھنڈے کو بلند کرے گا اور ان دو زباد کی محبت کو باقی تمام محبتوں پہ غالب کر دے گا تو اس آیتِ کریمہ میں جہاں خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے اپنی محبت کی تفصیل کا ذکر کیا وہاں ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی بیان کیا تاکہ کسی کو یہ غلط فامی نہ رہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی فرق ہے کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو جیسے دوسری محبتیں ہم سے ان کو چھڑوانا چاہتا ہے ایسے ہی کہیں محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو نہیں تو خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ ذکر کر کے اس بات کو واضح کیا کہ اللہ باقی ہر چیز کی محبت تو چھڑانا چاہتا ہے وہ محبت جو اللہ کی محبت کے مقابلے میں آ جائے لیکن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کی اپوزیشن نہیں ہے یہ اللہ ہی کی محبت ہے اس واسطے اپنی محبت کے ساتھ ہی اسی محبت کا بھی حکم فرمایا ہے یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف میں اس وقت اس بات کا ذکر کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستعمل پانی استعمال کر رہے تھے چوم رہے تھے ماتوں پہ لگا رہے تھے تو ان سے جب پوچھا گیا ما یحملکم علیہ حاضر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ ایسا کیوں کرتے ہو میں وضو کرتا ہوں اور تم میرے وضو کے پانی کے لئے تڑپتے رہتے ہو جگڑا کر کے حاصل کرتے ہو اس کو تبرک سمجھتے ہو اس کی وجہ کیا ہے تو اس مقام پر صحابہ اکرام علیہ مردوان کا جواب یہ تھا حب اللہ ورسول کہ ہم یہ کام اللہ تعالیٰ کی محبت اور آپ کی محبت کے لئے کرتے ہیں تو وہاں پر وضو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور خالق کائنات جللہ جلالہ تو آزازہ ہی پاک ہے لیکن اس مستعمل پانی کے بارے میں صحابہ اکرام علیہ مردوان کا نظریہ یہ تھا کہ اس پانی سے ہمیں دونوں محبتوں کی خوشبو آتی ہے اس واسطے قرآن و سنت میں یہ دونوں محبتیں ہمیشہ یک جا رہی ہیں اور ان کو یک جا ہی بیان کیا گیا ہے اور نفس العمر میں ان دونوں محبتوں کا ایک ہی حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتِ الہی کا حکم جب اپنی امت کو دیا تو اس کا انداز بھی بڑا منفرد قسم کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تبرانی نے موج میں کبیر میں روایت کیا ہے اور اس کے علاوہ حدیث شریف کی متعدد کتب میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم بھی من النعم اللہ سے محبت کرو اس واسطے کہ وہ تمہیں نعمت کی غزا دیتا ہے اور وہ تمہیں نوازتا ہے اور تم پر اپنے عبرِ کرم کی برسات جاری رکھتا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالو کی محبت کے جو باعث ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سر فرست اس چیز کو ذکر کیا کہ مومن کو آغازِ محبت میں کم از کم اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ رب جو کھلاتا ہے پلاتا ہے ہر وقت اس کے کرم کی برسات ہو رہی ہے تو اس رب سے ضرور پیار کرنا چاہیے اس سے محبت کرنی چاہیے جب کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں اس کا فضل ہم پہ برس نہ رہا ہو اور کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ جس میں اس کے انعامات اور نوازشات کا سلسلہ جاری نہ ہو تو پھر ہمیں بھی اس کے ساتھ ہر وقت پیار کرنا چاہیے اور اپنی خصوصی محبت کا اظہار کرنا چاہیے حضرت داود علیہ السلام اپنی دعا میں اکثر یہ جملہ استعمال کرتے تھے اللہم اجعل حبہ کا احبہ علیہ من سمعی و بصری و من المائل بارد اے اللہ تو میرے لئے اپنی محبت میرے لئے زیادہ کر دے میری آنکھ کے مقابلے میں میرے کان کے مقابلے میں اور نہایت گرمی کے موسم میں دھنڈے پانی کے مقابلے میں یعنی انسان کو بڑی محبت ہے اپنے کان سے اپنی آنکھ سے کہ یہ میرے آزاز سلامت رہے اور تب ہی طور پر گرمی کے موسم میں وہ دھنڈے پانی سے پیار کرتا ہے حضرت داود علیہ السلام کا یہ دعایہ جملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر جہد کی جو محبت ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالی کی محبت غالب ہونی چاہیے اور وہ ہمیشہ اس کسرت اور غلبہ کی خالق کائنات جللہ جلالہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہتے تھے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام علیہ مردوان کے اجتماع میں خالق کائنات جللہ جلالہ کی محبت کا بڑا انوکھا واقعہ ذکر کرتے ہوئے اس کو واضح کیا ابن کسیر نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے اس کے علاوہ دبرانی نموج میں کبیر میں اور بہت سی کوتب حدیث میں اس کو ذکر کیا گیا ہے حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں سے ایک نوخیز ولی کا تذکرہ کیا ایک بلکل بچپنے کے عالم میں اللہ کا ولی ان کی جو اللہ سے محبت تھی اور اس محبت کے اندر جو چاشنی اور پختگی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا اور آپ تصور کریں کہ وہ کتنے پائے کے ولی ہوں گے کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو تعرف کرواتے ہوئے یہ رشاد فرمایا کہ وہ اگرچہ عمر ان کی چھوٹی سی تھی لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام اتنا بڑا تھا کہ اللہ کے وہ نوخیز اور نونحال ولی جس مادرزاد اندھے کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے تھے اللہ اس کو آنکھیں عطا فرما دیتا تھا اور جس مریض پر وہ ہاتھ رکھتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ عطا فرما دیتا تھا اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس ولی کا تھا اور ان کا اظہار بھی ایسے ہی ہوا کہ ایک کافلہ میں وہ موجود تھے اور سامنے شیر تھا اور کوئی شخص آگے گزر نہیں سکتا تھا کافلہ والے جب سارے پریشان تھے تو دور کھڑے ہو کر اس اللہ کے ولی نے چھوٹا سا پتر پھینکا جس کی وجہ سے وہ شیر مر گیا اور سب کو وہاں سے گزرنا آسان ہو گیا اور اس کے بعد بات چلتی گئی چلتی گئی اس وقت کا جو حکمران تھا وہ بڑا ہی فاسق و فاجر تھا بلکہ اس نے اپنی الہویت کا اعلان کر رکھا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو معبود قرار دیتا تھا اس کے وزارہ میں سے ایک شخص جب نبینا ہو گیا تو اس کو کسی نے بتایا کہ ایک اللہ کا ولی ہے وہ ہاتھ پھیرتا ہے تو آنکھیں درست ہو جاتی ہیں لہٰذا وہ وزیر جب اس ولی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اتنے کافلے اتنے اونٹ میں اپنی طرف سے ہیرے جوہارات پیش کروں گا آپ میری آنکھوں کا علاج کر دیں اللہ کے ولی نے کہا مجھے تیرے ان نظرانوں کی کوئی ضرورت نہیں بہرحال انہوں نے ہاتھ رکھا تو اس وزیر کی آنکھیں روشن ہو گئیں اس طرح بادشاہ کے قرب میں اللہ کے اس ولی کا چرچہ جب پہنچا تو بادشاہ نے اس کو آپ نے لیے ایک خطرہ سمجھا کہ اگر یہ حق پرست یوں ہی آگے اس کی تشہیر ہوتی گئی تو خلقِ خدا اس کی طرف مائل ہو جائے گی اور پھر جو یہ پیغام دے گا لوگ اس کو تسلیم کر لیں گے جس کے نتیجہ میں میرا تختہ الٹ دیا جائے گا تو اس نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اللہ کی اس ولی کے ساتھ دشمنی کی اور ان کو شہید کرنے کا اس نے بندوبست بنا لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ جب اس بچے کو گرفتار کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے یہ سوال کیا علاقہ ربن غیری کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب ہے یہ بڑا عجیب سوال تھا یعنی اس بادشاہ کو اپنے رب ہونے بار اتنا گمنڈ تھا کہ پوچھنے لگا کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب ہے تو وہ ولی کہنے لگے نعم ربی وربو کلہ ہاں صرف میرے ہی نہیں تیرا ربی وہ ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے میرا ربی اللہ ہے اور تیرا ربی اللہ ہے میں اس کا کلمہ پڑھتا ہوں اور اس کی محبت میں جیتا ہوں اور اس کی محبت نے مجھے یہ انعام دیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے کچھ لمحات اس کے قرب میں گزارے ہیں اور اس کی عبادت میں مصروف رہا ہوں اب یہ شان اللہ نے میرے ہاتھوں کو عطا کر دی ہے کہ میں ہاتھ پھیرتا ہوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور یہاں تک اندوں کی آنکھیں اللہ کی دیہی توفیق سے میرے ہاتھ کی برکت سے روشن ہو جاتی ہیں جس وقت اس بادشاہ نے دیکھا کہ یہ بالکل اس پر کوئی گھورات تاری نہیں ہوئی اور یہ میرے سامنے بھی اپنے رب کی بات کر رہا ہے تو اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ کسی طرح اس شخص کو راستے سے ہٹایا جائے تو اس نے خصوصی ٹیم ترتیب دی اور کہا کہ اس بچے کو بہاڑ پر لے جاؤ جب تم چوٹی کے اوپر پہنچ جاؤ تو وہاں جا کر اس کو نیچے گرا دو تاکہ نیچے آنے تک اس کی ہٹیاں بھی سلامت نہ رہیں اور یہ جو میری سلطنت کے اندر معاذ اللہ ایک فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے میں اپنی حکومت کو اس سے بچا سکوں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اس بچے کو لے کر حکومت کے سپاہی پہاڑ پر چڑ گئے جب چوٹی پر جا کر اس کو گرانے لگے تو فوراً اللہ کے ولی نے اپنا رابطہ اپنے رب کے دربار سے بحال کیا اور ان کی زبان پر یہ لفظ آگئے اللہم مکفینیہم بیما شیطا اے اللہ یہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں اور مجھے ہلا کرنے کے لئے اور میرا سب کچھ تو ہے تو میں اگر تو راضی ہے اس پر کہ مجھے یہاں سے گرا دیا جائے تو ٹھیک ہے ورنہ جو تیری مشیعت ہے تو میرے لئے کافی ہو جا یہ اپنا کام کر رہے ہیں تو اپنے قدرت کا اظہار کر دے اس وقت اس بچے نے یہ دعا کی تو پہاڑ پر لرزہ تاری ہو گیا اس انداز میں کہ وہ بچہ تو سلامت رہا اور جتنے اس کو گرانے کے لئے پہاڑ پہ چڑے تھے سارے نیچے گرے اور ان کے پرخچے اڑ گئے اور سارے کے سارے موت کے موہ میں پہنچ گئے وہ بچہ مسکراتا ہوا پہاڑ سے نیچے اتر آیا اور اس نے شہر کا رخ کیا بادشاہ کو انتظار تھا کہ ابھی وہ میری ٹیم واپس آتی ہے اور میرے سپاہی آکے بتاتے ہیں کہ وہ کیسے گرا کیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹیں اور کیسے اس کی جان نکلی لیکن اس نے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ وہ بچہ صحیح سلامت واپس پہنچ گیا ہے اس نے پوچھا تو اس اللہ کے ولی نے جواب دیا کہ جو میرے ساتھ گئے تھے وہ سارے تو ہلاک ہو گئے اور مجھے میرے رب نے محفوظ رکھا ہے بادشاہ کے لئے پھر یہ بات بڑی خطرناک تھی کہ میں نے اپنے فوجیوں کو کہا تھا کہ اس کو مار دو یہ بچ گیا اور وہ مر گئے ہیں اب اس سے مزید اس کا پڑڑا بھاری ہو گیا ہے اس نے ایک نئی ٹیم تشکیل دی اور کہنے لگا اب اس کو ایک کشتی پہ سوار کر لو اور سمندر کے درمیان میں پہنچ کر اس کو کشتی سے دھکا دے دو تاکہ یہ ڈوب جائے اور تم واپس آ جاؤ جب اس کو لے کر اس بادشاہ کی سپاہی سمندر کے وسط میں پہنچ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں سپاہیوں نے اس ولی کو پکڑ لیا اور اس کو کشتی سے نیچے گرانا چاہتے تھے تو اس نے پھر وہی لفظ بولے اور اپنے رب کو پکارا اللہ کو یاد کیا اللہم مکفینیہم بیما شیطا اے اللہ جو تیری مشیعت ہے اس کے لحاظ سے تو ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا میں تجھے پکار رہا ہوں اے اللہ یہ تیری محبت کی وجہ سے میری دشمن بن گئے ہیں اور مجھے یہاں گرانے کے لیے آگئے ہیں جس وقت اللہ کی اس ولی نے پھر یہ دعا کی تو وہ کشتی اس انداز میں ہج کھولے کھانے لگی کہ اللہ کا ولی کشتی میں محفوظ رہا اور جتنے لوگ اس کو گرانے کے لیے گئے تھے سارے کے سارے دریاں میں غرق ہو گئے ڈوب گئے اور وہ سلامتی کے ساتھ پھر ساحل پہ واپس پہنچ گئے جب اللہ کا وہ عظیم ولی سلامتی کے ساتھ پھر انہوں نے شہر کا رخ کیا تو اب بادشاہ کو پھر بڑی تشویش ہوئی کہ یہ کیسا انسان ہے کہ جو میرے اتنے میری تدبیر اور حملوں کے باوجود یہ ماری نہیں رہا اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اس کا رب کتنی قدرتوں والا ہے اور اس کا اللہ اس کی کیسی حفاظت کر رہا ہے اور اس کا اللہ کتنا وہ قادر مطلق ہے اور اس کے حکم کے سامنے کسی کا کوئی بس جلتا ہی نہیں اس بادشاہ کو تاجب تھا اور ابھی مزید سوچ رہا تھا کہ میں اس بندے کو کیسے راستے سے ہٹاؤں یہ اس طرح ہی اگر آگے بڑھتا رہا تو اس کے جو الفاظ کی تاثیر ہے وہ میری رہایہ پر اثر کر جائے گی اور لوگ اس کے خدا کو ماننا شروع کر دیں گے وہ ایسا سوچ رہا تھا کہ اللہ کے اس ولی نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے کبھی بھی مار نہیں سکتے یہاں تک کہ وہ طریقہ اپنا لو جو میں تجھے بتاتا ہوں تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ یہ خود ہی مجھے اپنے مرنے کا طریقہ بتا رہا ہے تو اللہ کی اس ولی نے کہا کہ ساری سلطنت کے عوام کو ایک میدان میں اکٹھا کر لو اور وہاں مجھے ایک ستون پہ کھڑا کر دو اور مجھے وہاں کھڑا کرنے کے بعد اپنے ترکش سے ایک تیر نکالو اور اس تیر کو جب تم کمان میں رکھو تو چلانے سے پہلے ساتھ تم یہ لفظ بولو بسم اللہ رب العلام اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ میں تیر مارتا ہوں جب تم میرے اللہ کا نام لے کر مجھے تم تیر مارو گے تو پھر میری شہادت ہو جائے گی ورنہ اگر تم مجھے جس طرح بھی راستے سے اٹھانے کی کوشش کرو گے میرا رب مجھے اس طرح نہیں مرنے دے گا اور یہ میری محبت ہے کہ اگر میرے رب کے نام پر مجھے تیر لگے گا تو اس سے جتنی مجھے لذت ملے گی اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے اور اس میں میرا مقصد بھی جس طرح پورا ہو سکے گا اس کا بھی تمہیں اندازہ نہیں کہ میں اپنی جان پیش کر کے اپنے پیغام کو کس انداز میں آگے پہنچاؤں گا لہذا مختصر الفاظ میں وہ اللہ کے ولی یہ کہنے لگے کہ تم ترکش سے تیر نکالو اور تیر میرے رب کے نام پر مجھے مارو اور تیر مارتے وقت اپنے زباں سے یہ لفظ بولو بسم اللہ رب الغلام اس بچے کا جو رب ہے میں اس اللہ کے نام کے ساتھ یہ تیر مارتا ہوں بادشاہ نے کہا یہ تو ہم فوراں کرتے ہیں سلطنت میں اعلان ہو گیا کہ سارے ایک گراؤنڈ میں ہکٹے ہو جائیں دور دور تک حد نظر تک وہ جمع غفیر تھا ایک سٹیج پر اس نوخیز ولی کو کھڑا کر دیا گیا بادشاہ نے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور تیر اس نے اللہ کا نام لے کر چلایا بسم اللہ جب اس نے کہا اگرچہ اللہ اس ولی کی طرف موت کا حملہ ہو رہا تھا لیکن ان کو بڑی لذت آ رہی تھی کہ جو اپنے زمانے میں خود اپنے الہ ہونے کے دعوے کر رہا تھا اگرچہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں مگر اسی کی زبان سے اپنے رب کا نام نکلوا رہا ہو وہ میرے رب کے نام کو مان رہا ہے اور میرے رب کا نام لے کر مجھے تیر مار رہا ہے لہٰذا وہ ولی لذت محسوس کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں جان تو نکلے گی لیکن اس انداز میں نکلے گی کہ جو میرے رب کا باغی پنا ہوا تھا اور زبان پر لفظ اللہ لانے نہیں چاہتا تھا میں اپنی جان دے دوں گا مگر اس کی زبان سے اپنے رب کا مقدس نام جب میں نکلتا سنوں گا تو اس سے میرے لیے موت کی تلخی بھی مٹھاس میں تبدیل ہو جائے گی اس بھرے مجمع کے اندر جس وقت بادشاہ نے تیر نکالا اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو مارا تو وہ اس بچے کے اس کان پٹی پہ آ کے جب لگا یہاں پر جس وقت وہ تیر لگا تو انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کے یہاں رکھا اور اس کے ساتھ ہی جامع شہادت نوش کر لیا جس وقت مجمع ہم نے دیکھا کہ یہ بچہ اس بادشاہ سے مرتے ہی نہیں تھا اس نے پہاڑ پر بھی چڑھایا تھا پھر بھی یہ بچ گیا اور اس نے سمندر میں گرانے کی کوشش کی تھی پھر بھی بچ گیا اور اب اس کو جب مارا گیا ہے تو سارے مجمع میں یہ آواز دی گئی ہے بسم اللہ ورب الغلام تو جب یہ آواز گونجی ادھر اس بچے کی شہادت ہو رہی تھی اور ادھر پورا مجمع یہ نعرہ لگا رہا تھا آمننا برب الغلام ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے ہیں اس کے نفسِ گرم میں تاثیر ہے ایسی ہو جاتی ہے خاکِ چمنستان شرر آمیز اللہ کے ولی کے دل کے اندر جو سودا ہے اور جو حرارت ہے وہ اثر کر کے ہی رہتی ہے انہوں نے کہاں ایک ایک پکڑ کر اللہ کا پیغام دینا تھا اور اللہ کی محبت کا پیغام بانٹنا تھا اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف قائل کرنا تھا کہاں بادشاہ نے سب کو ایک ہی جگہ اکٹا کر دیا اب اگرچہ ان کا تو خون بہ رہا تھا مگر سب نے جب یہ دیکھا کہ یہ بادشاہ جو ہمیں کہتا تھا کہ ہمیں مجھے سجدہ کرو اور اپنے رب ہونے کے دعوے کرتا تھا آج اس بچے کے رب کا نام لے رہا ہے تو پھر سچا تو وہی رب ہے جو اس بچے کا رب ہے جس کی اندر اتنے کمالات ہیں تو سب نے بجک آواز کہا آمنہ برب الغلام تو یہ پورے مجمع کے لیے اس اللہ کے ایک ولی نے اپنی محبت کو پیش کرتے ہوئے اور اللہ کی محبت کی چاشنی کو بانٹتے ہوئے اس انداز میں اپنی جان پیش کی ان کی روح نکل رہی تھی اور تمام لوگوں کی دلوں کے اندر اللہ کی محبت کا پیغام داخل ہوتا جا رہا تھا آگے اس کی بڑی تفصیلات ہیں میں اس وقت اس بات کو یہاں ہی ختم کرتا ہوں اور اپنے موضوع کو آگے چلاتا ہوں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس بچے کی قبر کی خدائی ایسے ہی اتفاقی طور پر ہو گئی ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا ہے اور متعدد کو تو بھی حدیث میں یہ بات موجود ہے اب تک صدیاں گزر گئی تھی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ظاہری حیات کے اندر صحابہ کے سامنے یہ بات بیان کی اور بات تھی صدیوں پہلے ایک امت کے ایک بلی کی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے اہد زری میں جب ان کا جسد اثر ظاہر ہوا تو صحابہ کہتے ہیں ابھی تک ان کا ہاتھ یہیں کان پر موجود تھا بدن سلامت تھا اور بالکل چہرے پر تازگی تھی اور اللہ کے نام پر جس نے اپنی جان دی تھی اللہ نے اس کے بدن کو بھی محفوظ رکھا تھا اور اس حدیث شریف کو امام درمزی نے حسن قرار دیا ہے اس انداز کے اندر اللہ کی محبت یہ سرات کر جاتی ہے کہ جب تک کوئی بندہ زندہ ہے پھر بھی اس محبت کی تاثیر ہوتی ہے وہ چاہتا ہے تو اس انداز میں کہ پھر بھی اس کی محبت اللہ کی محبت جو ہے اس کی تاثیر دوسرے لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے اور یہ رب تعالیٰ کی محبت کا کمال ہے کہ جہاں یہ جلوہ گر ہو جاتی ہے پھر وہ خاکی بدن بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اسے اپنے حسار میں لے لیتی ہے خلق کائنات جللہ جلالہ کی محبت کے تقاضے اور اس کی علامات اس سلسلہ میں ہمارے سامنے امت کے اولیاء کرام کی بہت سی تشریحات موجود ہیں ایک دن حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑی ولیہ ہے اسلامی تاریخ کی ان کے پاس حضرت صفیان سوری رحمہ اللہ تعالیٰ آئے تو حضرت رابعہ عدویہ نے ان سے پوچھا مَا تَعُدُّونَ السَّخَاءَ فِيكُمْ کہ اے حضرت صفیان یہ تو بتاؤ کہ تمہارے نزدی سخاوت کسے کہتے ہیں سخا کا مطلب کیا ہے تو حضرت صفیان سوری نے کہا کہ سخا کی دو مختلف تعریفیں ہیں ایک تعریف ہے ابنائے دنیا کے نزدی اور ایک ہے ابنائے آخرت کے نزدی سخاوت کی ایک تعریف ہے دنیا والوں کے لحاظ سے اور ایک تعریف ہے آخرت والوں کے لحاظ سے تو حضرت رابعہ نے کہا دونوں تعریفات بتا دو دنیا والے سخاوت کس کو کہتے ہیں اور اقبا والے سخاوت کس کو کہتے ہیں تو حضرت صفیان سوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا والے سخاوت اس کو کہتے ہیں فَالَّذِي يَجُودُ بِمَالِ کہ جو شخص اپنا مال صدقہ کرے اپنا مال بے درے خرج کر دے لہو اللہ میں نہیں اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے اس کو سخاوت کہا جاتا ہے جو اپنا مال دے دنیا والے اس کو سخاوت کہتے ہیں اور آخرت والے سخاوت کس کو کہتے ہیں اللَّذِي يَجُودُ بِنَفْسِ یہ جو مال نہیں اپنی جان بھی اللہ کے لیے دے دے يَجُودُ بِنَفْسِ صرف مال نہ دے اپنی صلاحیت رگڑ رگڑ کر اللہ کے لیے ختم کر دے اللہ کے لیے اپنے بدن کو پیش کرے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کر دے اپنے اپنی سخاوت کر دے اپنے مال ہی کی نہیں اپنے بدن کی سخاوت کر دے یہ سخاوت کی تعریف ہے آخرت والوں کے نزدی دونوں تعریفات ہی بڑی اہم تھی مگر حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں يَا سُفِيَانُ اَخْتَاتَ اے سفیان آپ نے تعریف صحیح نہیں کی سخاوت کی جو تعریف تم نے مجھے بتائی یہ تعریف صحیح نہیں تو حضرت سفیان کہنے لگے کہ پھر تم ہی تعریف کرو سخاوت کس کو کہتے ہیں تو فرمانے لگیں سخاوت یہ ہے سخاوت یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت محض اس سے پیار کے لیے کرو اور کسی جزا کے لیے نہ کرو یہ سخاوت ہے ایک تھا مال دینا ایک تھا اپنے بدن کی سخاوت کرنا حضرت رابعہ کہنے لگی نہیں سخاوت یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرو کہ وہ تمہارا محبوب ہے اللہ سے پیار کے لیے اس کے شوق کے لیے ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے اور یہ بھی ہو سکتا ہے جنت کے حصول کے لیے تو حضرت رابعہ کہنے لگیں یہ دونوں باتیں پیش نظر نہ ہو نہ تو جنت کا حصول پیش نظر ہو اور نہ جہنم سے بچاؤ پیش نظر ہو حالانکہ یہ دونوں باتیں ہی شریع طور پر ان میں حرج نہیں لیکن یہ اس اگلا مقام ہے جو حضرت رابعہ بیان کر رہی تھی کہ اللہ سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ اس کی عبادت اس کی محبت کے لیے کی جائے کہ وہ محبوب ہے ہم اس کو سجدہ کریں وہ محبوب حقیقی ہے اور معبود ہے تو کہنے لگیں یہ سخاوت ہے کہ یہ سخی انسان ہے کہ جو خالق کائنات جلل جلال ہو کی عبادت صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کا جو دل میں اس کی محبت ہے اللہ کی وہ محبت اس کو مجبور کرتی ہے کہ اللہ اتنا بڑا محبوب ہے اس کو سجدہ کیا جائے اس کی حکم پر جہاد کیا جائے اس کے فرمان پر اپنے قیمتی مال کی زکاة دے دی جائے اس کے کہنے پر حج کا سفر کیا جائے طلب جزا کے لیے نہیں صرف اس پر اپنے آپ کو مطمئن رکھتے ہوئے کہ جب وہ ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں تو پھر اس محبوب کی محبت کی وجہ سے اس کی بندگی اور اطاعت کی جائے یہ ہے وہ سخابت جو حضرت رابعہ رحمہ اللہ تعالی نے حضرت سفیان سوری رحمہ اللہ تعالی کے سامنے جس کی تعریف کا اظہار کیا اور اس سے پتا چلتا ہے کہ اب جو اللہ کی عبادت اس لحاظ سے ہے کہ وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے یہ آغاز ہے اس راستے میں ڈالنے کے لیے اور اہم بات ہے ابتدا کے لحاظ سے لیکن جب بندہ اس میں آگے بڑھتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کو ایسی لذت ملتی ہے کہ پھر وہ اگرچہ احسانات اس کے اللہ تعالی کی جو اس پر احسانات ہیں ان کی بھی بڑی قدر و منزلہ تھا اس کے ندیق لیکن عبادت وہ صرف اس انداز میں کر رہا ہے کہ اس کو خالق کائنات جللہ جلالہ کی محبت مجبور کر رہی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کرے اس واسطے بہکی نے شعب ایمان میں یہ قول لکھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ایک ولی سے کہ اللہ کے ساتھ محبت کی علامت کیا ہے ہم کیسے سمجھیں گے کہ فلان بندہ اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے اور فلان نہیں کرتا تو انہوں نے بالکل مختصر سے جملے میں دریا کوزے میں بند کر دیا کہنے لگے وہ کہ اللہ تعالی کی محبت جو ہے اس کا پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا محب وہ ہوگا کہ جس کے نزدیک اذا کانا اتاؤ کا ایشاہو ومن اہو سواؤن اللہ کا محب وہ ہے حقیقت میں کہ جس کے نزدیک اللہ کی طرف سے اتا اور منع دونوں برابر ہوں اگر اللہ کی طرف سے نوادشاہت ہو پھر بھی اور اللہ کی طرف سے محرومی ہو پھر بھی دونوں حالتیں اس کے نزدیک برابر ہوں جب اللہ تعالی کی طرف سے مسلسل نوادشاہت ہو رہی ہے تو پھر بھی خوش ہے اور اگر اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش آگئی ہے تو پھر بھی خوش ہے اس کے نزدیک منع اور اتا اتا ہے اللہ کی طرف سے نوادشاہت کا ملنا منع ہے اس کی طرف سے نوادشاہت کا رک جانا اور انکتا ہو جانا منکتے ہو جانا تو یہ انداز ہے حضرت فضیل بن عیاز رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے صوفی ہیں انہوں نے اس کو اپنے انداز میں بیان کیا فرمایا کہ بندہ محبت عیزدی میں کمال کو تب پہنچتا ہے آغاز تو پہلے بھی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے انام کی بارش ہو تو خوش ہو اور جب ادھر سے محرومی کا سامنا ہو تو پھر اگرچہ طبیعت مرجہ بھی جائے یہ ابھی ابتدائی مراحل ہیں لیکن جو اللہ کی محبت میں عروج تک پہنچ جائے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک دونوں حالتیں برابر ہو جاتی ہیں اگر اللہ نواز رہا ہے پھر بھی اس سے یہ پیار کرتا ہے اور اگر اس کی طرف سے منع ہو جائے اور اس کی طرف سے اس کو محرومی کا سامنا ہو پھر بھی شکایت نہیں کرتا زبان پر تو کیا دل میں خیال تک بھی نہیں کرتا اور اپنی طبیعت کے لحاظ سے دونوں وقت میں ایسے مسکراتا ہے اور پھول کی طرح کھلا ہوا ہوتا ہے کہ خالق کائنات جلل جلال ہو اس بندے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اس کی محبت میرے لیے محبت میری ذات کی وجہ سے ہے یہ میری نعمتوں کی وجہ سے بھی اس طرف متوجہ نہیں صرف میری ذات کی وجہ سے ہے اگر میں دیتا ہوں پھر بھی مجھ سے پیار کرتا ہے اور اگر میں روک لیتا ہوں پھر بھی مجھ سے پیار کرتا ہے یہ ہے محبت عزدی کا وہ عروج کا نکتہ جو حضرت فضیل بن عیاز رحمہ اللہ تعالی نے جس کو بیان کیا ہے اور یہی فضیل بن عیاز کہنے لگے کہ مجھے ایک حکیم یعنی اللہ کے ایک ولی کا یہ پیغام بڑا اچھا لگا جب وہ کہنے لگے کہ اللہ کے ایک ولی کہنے لگے کہ مجھے اللہ سے حیاء آتی ہے کہ اگر میں صرف جنت کی طلب میں اس کی بندگی کروں صرف میرے مقصود میرا جنت کا حصول ہو اور میں اس کی بندگی کرتا رہوں مجھے ایسی بندگی کرنے میں حیاء آتی ہے اگرچہ جنت بھی مطلوب ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسانہ وفی الاخرات حسانہ جنت کا سوال کوئی معیوب نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ جنت کو مقصود سمجھنا اللہ کے مقابلے میں اس کی حسیت کیا ہے جنت کیا ہے اللہ تعالی کی ذات کے مقابلے میں کہ اس جنت ہی کو مقصود بنا لیا جائے اور اللہ تعالی کی ذات جو ہے اس کی طرف توجہ ہی نہ ہو تو بندگی کی اندر وہ کہنے لگے مجھے حیاء آتی ہے کہ اگر میں صرف جنت کی حصول کے لیے سجدے کرتا رہوں اور میری چاہت کا مرکز میرے رب کی ذات نہ ہو تو میں ایسی بندگی میں حیاء محسوس کرتا ہوں میں تو وہ بندگی کرتا ہوں کہ جس بندگی میں سر فیرس میری توجہ خالق کی طرف ہوتی ہے اور زمنا جنت کا خیال آ جائے تو آ جائے برنہ میں اپنی تمام توجہ اپنے رب کی طرف رکھتا ہوں اور عبادت کرتے وقت سجدہ کرتے وقت جہاد کرتے وقت دن رات اس کا ذکر کرتے وقت یہ میں خیال ہی نہیں کرتا کہ مجھے اس کے سلے میں جنت ملے گی میں یہ خیال کرتا ہوں کہ مجھے اس کے سلے میں میرا رب اپنا قرب عطا فرمائے گا اور کہنے لگے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو فرمانے لگے تو پھر مجھ میں اور ایک مزدور میں فرق کیا رہا ایک شخص جو مزدوری دنیا کی کر رہا ہے تو اس میں اس کو مزدوری کے پیش نظر یہ ہے کہ میں یہ کام کروں مجھے اتنے پیسے مل جائیں تو فرمانے لگے پھر میں تو اس عجیر کی طرح ہو جاؤں گا لیکن میرے نزدیک محبت عزدی کا یہ مرتبہ ہے کہ میں اس کو ہمیشہ سر فرست رکھتا ہوں اور اس محبت کی وجہ سے ہر وقت مسرور رہتا ہوں اور محبت مجھے مجبور کرتی ہے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں سر جکاتا ہوں تو یہ وہ چاشنی ہے جو خلق کائنات جلل جلال ہو اپنے بندوں کو اپنی محبت کی شکل میں عطا فرماتا ہے حضرت باعزید بستامی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ علامت کیا ہے میں یحب اللہ اس بندے کی جو اللہ سے پیار کرے اور علامت اس کے کیا ہے میں یحب اللہ کہ اللہ جس سے پیار کرے کیونکہ یہ تو لازمی بات ہے کہ جو اللہ سے پیار کرے گا اللہ اس سے ضرور پیار کرے گا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وہ کہتا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کر دوں گا اور یہاں تک فرما دیا قُلْ اِنْكُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرما دو جو مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہیں ان کو کہو اگر تم مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے خالق سے تم پیار کرنا چاہتے ہو میرے پیچھے پیچھے آؤ میری سنت کو اپنا لو نتیجہ کیا نکلے گا يُحْبِبْكُمُ اللَّه پھر اللہ تم سے پیار کرے گا اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا تو یہ لازمی بات ہے کہ جو شخص محبتِ عزدی سے سرشار ہو جاتا ہے یقیناً اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے اس کو اس کے درجے کی محبوبیت دے دیتا ہے اور یہ تیشدہ بات ہے کہ سر فرست محبوبیت پوری مخلوقات میں سے خواہ وہ فرشتے ہوں انبیاء کرام اہم السلام ہوں صدیق ہو شہدہ ہو ان سب میں سے جو سر فرست محبوبیت کا مرتبہ ہے اللہ کے دربار میں وہ ہمارے آقا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جن کو خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے اپنا حبیب قرار دیا ہے لیکن باقی زباد کو بھی ان کے مرتبے کے مطابق اس سے نیچے نیچے مقامِ محبوبیت وہ عطا فرماتا ہے یہاں تک فرما دیا کہ جو میرے نبی علیہ السلام کے نقشِ قدم پہ چلے گا وہ صرف میرا محبی نہیں ہوگا یحببکم اللہ اس کو اللہ محبوب بنا لے گا تو اس سے پتا چلا کہ محبت اس طرف سے بھی ضرور ملتی ہے اللہ بھی بندے سے محبت کرتا ہے تو ان دونوں علامات کے بارے میں پوچھا گیا حضرتِ باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ یہ بیان کریں کیسے پتا چلے گا کہ فلان بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور فلان بندے سے اللہ محبت کرتا ہے یہ خدا رسیدہ لوگ تھے جنہوں نے زندگیاں کسی دشت کے اندر محبت کا فلسفہ سمجھتے اور سمجھاتے جنہوں نے اپنی زندگیاں بسر کر دی تھی اور جن کی دل کا حل محلہ اور حل گلی اور ہر مکان اللہ کے ذکر سے آباد رہتا تھا ان کی الفاظ میں بھی بڑی تاثیر ہیں آج جب ہم ان کا ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو دل کو تازگی ملتی ہے کہ واقعی وہ ذات کتنی عظمت والی ذات ہے کہ جو اپنی محبت ایک بے قرار سینے کے اندر جب اس کا ایک قطرہ منتقل کر دیتا ہے تو اس کو سمندر کی شکل عطا فرما دیتا ہے اور روح کو ایسا چین وہ محبت عطا کر دیتی ہے کہ دنیا کے کسی نظارے کے اندر اور دنیا کی کسی مصروفیت کے اندر اور دنیا کے کسی حسن کے اندر وہ لذت نہیں ہے جو خالق کائنات جلل جلالہو نے اپنی محبت کے اندر جو لذت عطا فرما رکھی ہے حضرت باعیدید بسلامی سے جب پوچھا گیا تو فرمانے لگے مَنْ يُحِبُ اللَّهَ فَهُوَ مَشْغُولٌ بِعِبَادَتِهِ سَاجِدَوْا وَرَاكِعَا کہ جو اللہ سے محبت کرے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے کبھی رکو کرتا ہے کبھی سجدہ کرتا ہے یہ بندے میں اللہ کی محبت کی علامت ہے اور یہ ہمارا مضمون بیان کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ محض ہم کوئی کاروائی پوری نہیں کرنا چاہتے ہم ان باتوں کو اپنی سیرت میں اتارنا چاہتے ہیں کہ یقینا ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے علامت یہ ہے فَهُوَ مَشْغُولٌ بِعِبَادَتِهِ سَاجِدَوْا وَرَاكِعَا کہ وہ بندہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے کبھی سجدہ کرتا ہے کبھی رکو کرتا ہے وَإِنْ عَجَزَ عَنْزَالِكَ اِسْتَرْوَحَ اِلَىٰ ذِكْرِ اللِّسَان اگر سجدہ کر کر کے تھک جائے قیام سے تھک جائے رکو سے تھک جائے تو پھر بھی سونی جاتا پھر کیا کرتا ہے پھر ذکرِ لِسَان کی طرف آ جاتا ہے بیٹھا بیٹھا زبان سے یاد کرتا رہتا ہے بیٹھا بیٹھا زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا رہتا ہے اور اگر زبان کے نام میں بھی وہ تھک جائے آجز آ جائے تو پھر اس کے بعد استروحہ الى ذکرِ القلب وَالتفکر پھر وہ دل کے ذکر کی طرف آ جاتا ہے پہلے تتہ کے زہری آزا سے ذکر کر رہا تھا سجدہ کر رہا ہے رکو کر رہا ہے قیام کر رہا ہے اس سے جب آجز آ گیا تو پھر زبان تک اور جب زبان سے بھی آجز آ گیا چلتے چلتے تو پھر اس نے اپنے دل کو اللہ کی یاد کا یوں محور بنا لیا ہے اور گہوارہ بنا لیا ہے اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں ہر وقت خالقِ کائنات جلت جلالو کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اس کی ذات کے بارے میں صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں ہر وقت وہ متوجہ رہتا ہے فرمانے لگے یہ علامت ہے اس بندے کی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پیار کرنے والا ہے پوچھا گیا یہ علامت بتائیے کہ اللہ جس سے پیار کرتا ہے چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو تو دیکھ نہیں سکتے بندے کو دیکھ سکتے ہیں تو جو بندہ محبوبیت اعزدی کے درجے پر فائز ہو چکا ہو اس بندے کے اندر ہمیں کیا چیز نظر آئے گی کہ پتا چلے گا کہ اس بندے سے اللہ پیار کرتا ہے تو حضرت عباہ یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بندے کے اندر پیار کا یہ رنگ نظر آئے گا فرمانے لگے کہ اس بندے میں تین صفتیں سرے فرست نظر آئیں گی پہلے نمبر پر سخاوت دوسرے نمبر پر شفقت اور تیسرے نمبر پر توازو اور آجزی سخاوت اس میں کیسے نظر آئے گی فرمانے لگے کہ اللہ اس بندے کو ایسی سخاوت دیتا ہے کہ جتنی سخاوت اللہ نے سمندر کو عطا فرما رکھی کوئی آئے چلو بھر لے کوئی آئے وہ ڈول بھر لے کوئی آئے اس سے زیادہ لے آئے اس کی سخاوت اس بندے کے اندر سخاوت اور سخاوت کا وہ مفہوم جو ابھی واضح ہو رہا تھا اس کے اندر سخاوت ایسی ہوتی ہے جس طرح کا سخاوت البحر سمندر کے اندر سخاوت ہوتی ہے اور پھر شفقت کیسی فرماک کا شفقتی شمس جس طرح سورج کی شفقت ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ میں بادشاہ کے دربار کو تو روشن کروں گا مگر فقیر کی کٹیا میں چاندنی نہیں داخل ہونے دوں گا نہیں اس کی شفقت ایسی ہے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف اپنی کرنے بھیجتا ہے اپنے اجالے بانٹتا ہے سب کو برابر حصہ دیتا ہے اور مصابی وہ سلوک کرتا جاتا ہے گورے کالے کے ساتھ چھوٹے بڑے کے ساتھ عربی عجمی کے ساتھ فقیر امیر کے ساتھ فرمایا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جس سے اللہ پیار کر رہا ہوتا ہے اس کو سورج جیسی شفقت عطا فرما دیتا ہے اور پھر فرمایا توازو کیسی کا توازو الارد زمین جیسی توازو دے دیتا ہے کہ لیچے لیٹی ہوئی ہے اس پہ آسی بھی قدم رکھ کے چل رہے ہیں نیک بھی چل رہے ہیں اور کب سے اپنے آپ کو اس نے نیچے بچھایا ہوا ہے اور کبھی اس نے تھکاوٹ کا احساس ہی نہیں ظاہر کیا کہ لوگوں میں تھک گئی ہوں اب ایک دن اپنا بوجھ گئی اور لے جاؤ نہیں نہیں پوری طرح توازو کے ساتھ نیچے لیٹی ہوئی ہے فرمایا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جس کے ساتھ اللہ نے محبت کی ہے اس کو زمین جیسی توازو دے دیتا ہے وہ اکڑتا نہیں وہ تکبر نہیں کرتا وہ مغرور نہیں ہوتا وہ لوگوں سے دس وقت اچھی بات سنتا ہے اپنے بارے میں پھر بھی خوش ہوتا ہے اور جب لوگ اس پر تانہ زنی کرتے ہیں تو پھر بھی اس کے تیور نہیں بدلتے اس کے ماتھیں پر شکن نہیں پڑتے وہ زمین جیسی توازو کا اظہار کرتا رہتا ہے جو بھی اس سے سلوک کیا جائے اس پر وہ اپنی اس توازو کو برقرار رکھتا ہے یہ علامات حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ اس شخصیت کی بیان کر دیں کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک با تعالی پیار کرتا ہے اب اس وقت ہم ان علامات پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی محبت کے تقاضے اور علامات کہ جب ہم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں تو مطلب کیا ہم اللہ تعالی کے دین سے بھی محبت کریں اللہ تعالی کے حکام سے بھی محبت کریں اللہ تعالی کے قرآن سے بھی محبت کریں محبت اس کا نام ہے ایسا نہیں کہ حکم سخت آ گیا تو ہم کہیں کہ اب تو یہ محبت ہم سے نہیں ہوتی یہ سردی کی رات ہے یخبستہ رات ہے اور ہوا میں ششیر کسی تیزی ہے اور اب ہمارا رب جو ہمارا محبوب ہے وہ کہتا اٹھو اور تھنڈے پانی سے بھوزو کرو اور میرے دربار میں کھڑے ہو جاؤ تو اب یہ محب کہہ کہ یہ تو نہیں ہوتا کچھ اور کر لوں گا نہیں نہیں اللہ سے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کے سارے دین کے ساتھ محبت کی جائے اس کی شریعت کے ساتھ محبت کی جائے اس کی احکام کے ساتھ محبت کی جائے اس کے عوامر کے ساتھ محبت کی جائے اس کی نواہی کے ساتھ محبت کی جائے وہ جس طرح بھی بندے کو رکھنا چاہتا ہے بندہ اپنی اکل کو آگے نہ لائے کہ اللہ کا تو یہ فیصلہ مگر میری اکل یہ کہتی ہے لہٰذا میں اپنی اکل کی بات مانوں گا اللہ کی بات نہیں مانوں گا یہ محبت نہیں ہے محبت یہ ہے کہ اپنی اکل کو اللہ کی حکم کے تابع کر دو اگر معاملہ سمجھ آ رہا ہے پھر بھی مانو اگر سمجھ نہیں آتا پھر بھی مانو اللہ کی محبت پر اس کے ہر حکم کے پابند بن جانا اس کے سارے احکامات کو ماننا عوامر پر عمل کرنا اور نواحی سے باز رہنا یہ وہ محبت کا تقاضہ ہے جس کو پورے قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے اور ہماری آج کی گفتگو کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ ایمان والوں کی شان کیا ہے اگرچہ بتوں کے پجاری بھی کہتے تو ہیں کہ ہم بتوں سے پیار کرتے ہیں مگر انہیں کہاں نصیب ایسا پیار جیسا ہم اپنے اللہ سے کرتے ہیں بتوں کے پجاری مشکل وقت پر بتوں کے پیار سے بیزار ہو جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں اور سرکشی کا اعلان کر دیتے ہیں اور ان سے دستبردار ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کی محبت کا علمبردار آپ نے دیکھا جس طرح وہ اللہ کا ولی کیسے وہ اس کو مختلف امتحانات سے گزارا گیا لیکن انہوں نے اللہ کی محبت کا نعرہ ہر فقط بلند کیا ہے جو ایمان والے ہیں ان کے دل میں جو اللہ کی محبت ہے اس کے مقابلے میں اگر باپ کی محبت آ جائے وہ بھی نیچے رہے گی بیٹے کی محبت آ جائے اس کو بھی رون دیا جائے گا والدہ کی محبت آ جائے اللہ کی حکم کے مقابلے میں اس کو بھی پیچھ ہٹا دیا جائے گا معاشرے کی محبت سوسائٹی کی محبت کسی چیز کی محبت بھی جو اللہ کی محبت کے مقابلے میں آ رہی ہے اس کو رون دیا جائے گا یہ محبت اللہ تعالیٰ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس جہد سے باپ کی محبت اللہ کے لیے والدہ کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اس کا حکم ہے اولاد سے محبت اور اپنے شیخ سے محبت اپنے استاذ سے محبت یہ ساری محبتیں سمٹ کے اللہ ہی کی محبت میں شامل ہو جاتی ہیں اور ان محبتوں کو برقرار رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے لیکن جو محبت اللہ کی آپوزیشن بن جائے اور خالق کائنات جلل جلالہ کی شریعہ سے ٹکرانے والی ہو ہر اس محبت کو روند کر اللہ کی محبت کا جھنڈا لہرانہ یہ مطلب ہے اس آیت کا واللزین آمنوا اشد حبہ للہ کہ ایمان والے اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جتنی کبھی بھی بتوں کے پجاری اپنے جھوٹے خداوں سے نہیں کر سکتی اب اس مقام پر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی حکم سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری جو محبت ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کی شریعت سے محبت ہو اللہ تعالیٰ کی احکام سے محبت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہماری محبت ہے اس کا کتنا بڑا تقاضی ہوگا کہ وہ ذات جن کو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا محبوب بنا رکھا ہے ان سے بھی پیار کیا جائے اس واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احبونی میرے صحابہ مجھ سے بھی محبت کرو کیوں فرمایا لہب اللہ اس واسطے کے جو تمہارا خالق ہے وہ میرا محب ہے احبونی لہب اللہ اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے اور جو کچھ آپ نے سنا ہے ابھی یہ سارے اللہ کی محبت کے تقاضے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوراً بعد جو اپنی محبت کا ذکر کیا فرمایا اللہ ہی کی محبت کا تقاضہ ہے کہ مجھ سے بھی محبت کرو اگر مجھ سے محبت نہیں کروگے تو تم نے اللہ کی محبت کا تقاضہ پورا ہی نہیں کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے تم محبت کر رہے ہو اور جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اس سے تم چھوڑ جاؤ پیچھ ہٹ جاؤ اور ان سے تم اداوت اور بغز رکھو نہیں نہیں فرمایا احبونی لہب اللہ مجھ سے محبت کرو صرف اس لیے کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں اللہ کی محبت کے لیے میرے ساتھ بھی محبت کرو یہ ہے اہل حق کا محبت عزدی میں فلسفہ یہاں محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی علیہ دا چیز ہے ہی نہیں اللہ کی محبت کا ہی یہ تقاضہ ہے کہ خالق کائنات جللہ جلالہو کی محبت کامل تب ہوگی بندے کے اندر جب وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی اولیاء سے صدیقین شہادہ سے اللہ کے لیے پیار کر رہا ہوگا تو پھر محبت عزدی کے تقاضے پورے ہوتے نظر آئیں گے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی کا جو تصوف اسلامی میں مقام ہے کتنا اونچا ہے اور ان کی محبت جو ان کو محبت عزدی کا فلسفہ حاصل تھا مجھے بارہا ان کے دربار شریف پر حاضری کی توفیق ہوئی اور یہاں وہ حضرت سری سکتی رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ان کا دربار شریف بغداد شریف میں ہے ان کی ہاں بھی حاضری ہوتی رہی تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ حضرت سری سکتی سے میں نے ایک دن ایک مقالمہ سنا وہ کہنے لگے کہ میں عالم روحانیت میں اپنے رب سے گفتگو کر رہا تھا اور میرا رب بول رہا تھا میں سن رہا تھا خلق کائنات جلل جلالہ نے فرمایا کہ میں نے مخلوق کو پیدا کیا تو سب بھی میری محبت کے دعوے کرنے لگے میں نے انسان کو پیدا کیا تو انہوں نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور یہاں پر بطور مثال یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے دنیا کو پیدا کر دیا تو اب وہ جو سارے میری محبت کے دعوے کر رہے تھے ان کی محبت میں فرق آنے لگا کس طرح فشتغلو بہا من اشرات آلاف تس آلاف فرمایا جو سمجھو کل میں نے دس ہزار بندے پیدا کیے اور سب کا دعویٰ تھا کہ آئے اللہ ہم تیرے بڑے محب ہیں اللہ فرماتا ہے میں نے دنیا پیدا کر دی تو وہ دنیا میں مصروف ہو گئے ان دس ہزار میں سے نو ہزار جو دعویٰ میری محبت کا کرتے تھے مگر دنیا میں پڑ گئے اور میری محبت کے دعوے کے اندر وہ جھوٹے نکلے یعنی جو حقیقی تقاضی تھا وہ پورا نہ کر سکے پھر خالق کائنات نے فرمایا اب وہ باقی جو ہزار بچا ہوا تھا خلقت الجنہ میں نے جنت کو پیدا کیا جب میں نے جنت کو پیدا کیا تو ان ہزار میں سے نو سو تو جنت کے پیچھے پڑ گئے انہوں نے میری بندگی کی میری کی مجھے معبود سمجھا مگر غالب خیال جنت کا تھا تو نو سو ان میں سے جنت کے پیچھے چلے گئے پیچھے ایک سو رہ گیا خالق کائنات فرماتا ہے فَسَلَّتُوْ عَلَيْهِمْ شَيْعَمْ مِمْنَ الْبَلَایَا میں نے ان کو کسی آزمیش میں ڈال دیا بیماری آگئی یا کوئی دوسری چیز آگئی تو کیا ہوا فَشْتَغَلُوْ اَنِّ بِلْبَلَا وہ اس کے پیچھے پڑ گئے ان کے پیشند ہر وقت یہ تھا کہ یہ بیماری دور ہو جائے یہ اس طرح ہو جائے ہر وقت یہی دعا مانگتے رہتے تھے خالقِ کائنات فرماتا ہے ان میں سے جو سو تھے نوے بیماری والے معاملے میں چلے گئے دس پیچھے رہ گئے تو میں نے پوچھا ان سے میرے بندوں میں نے دنیا بھی پیدا کی میں نے جنت بھی پیدا کی میں نے تم پر بیماری بھی بھیجی پھر بھی تمہیں کوئی چیز میری طرف سے پیشے اٹھائی نہیں سکی وہ کہنے لگے اے اللہ ہمیں ہر وقت تیرا ہی خیال رہتا ہے نہ دنیا میں ڈوبے نہ جنت کی در متوجہ ہوئے اور نہ ہی بیماری ہمیں متوجہ کر سکی تو خالقِ کائنات نے فرما انتم عبید حقا تم ہو میرے سچے بندے تم نے حق ادا کر دیا ہے تو یہ اللہ کی محبت کا تقاضہ ہے اگرچہ ہماری بسات مختصر سی ہے اور ہمارے اندر صلحیت چھوٹی سی ہے جن کے دل سمندر ہیں لیکن سبق تو ہمارے لیے ہے ہم بھی کوشش کریں اور محض محبت عزدی کے لیے ہر کام کیا جائے خالقِ کائنات جل جلالہ ہماری اس حضری کو قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین